جسر صاحب آپ ریسپاؤنڈ کریں گے میں بلکل کروں گا جی میں ایک بات کا جواب جاتا ہوں بٹ صاحب مجھے بات اگر کرنے دیں لیکن بات بڑی خوبصورت کریں جس کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کی غلطی ہے یہ سپریم کورٹ نے سارے نے بیٹھ کے ایک تیرہ میمبر بینچ نے فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کمیشن نے جو اپنی الیکشن ڈیوٹیز تھیں جنرل الیکشن کی وہ پوری طرح نہیں نبھائیں انہوں نے سپریم کورٹ کے جنوری کے فیصلے کی تشریح غلط کی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور موجود ہے ایزر ریجسٹر جماعت صرف بلے کے نشان کا مسئلہ تھا اب ان کی غلطی کی وجہ سے اس کا خمیازہ جو ہے پاکستان کی عوام جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی امیدواروں کو ووٹ ڈالا وہ تو نہیں بھگت سکتے آپ نے جس طرح سوال کیا کہ پروپورشنٹ ریپیزنٹیشن کی بیسس پہ ریزرف سیٹس الوکیٹ ہونی ہے یہ ایک آئینی معاملہ ہے تو یہ کسی اور کو تو ویسے بھی نہیں جا سکتی پھر یہ بات کرتے ہیں بار بار ایک بیانیاں بنا لیا ہے کہ جی سنی اتحاد کانسل سامنے تھی پاکستان تحریک انصاف تو سپریم کورٹ کے آگے نہیں تھی یہ غلط بات ہے آپ سپریم کورٹ کا یہ جو ڈیٹیل ستر پیٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اگر وہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے اس چیز کا صاف جواب دیا ہے ان رائٹنگ کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا اس پارٹی اس کیس کا حصہ بننے کیلئے اپلیکیشن جمع کرائی اور کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان مکمل انصاف کر سکتی ہے تو ایسے تناظر میں ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے اس اپلیکیشن کا فیصلہ کریں اور ان کو پارٹی بنائیں فارملی اور پھر آگے لے کے چلیں یہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کو ان کی مقصود نشستیں نہیں دینا چاہتی پی ٹی کے پاس کیا آپشن ہے یہ مجھے بتائیں میں آ رہا ہوں بڑھ صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اگلا سارا ٹائم ہی آپ کا ہے میں آپ کو تاپک کھول کے دے دوں یہ جو تشریح ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے میں آ رہا ہوں میں آپ سے دوبارہ تشریح لینی ہے سارا رائتہ ہی آپ کا پھیلایا ہوا ہے ساری چیزیں آپ کی کریٹ کیوئی ہیں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس سپریم کورٹ جو قانون بنے اس کو ری رائٹ نہیں کر سکتا میں آ گیا بڑھ صاحب قانون اور آئین بھی دیکھیں پاکستان میں آئین بالا دست ہے پارلیمان بھی بالا دست نہیں ہے اور یہ بہلے انہوں نے بات کی ڈیپٹی سپیکر صاحب نے کہ جناب قانون ساز اسیمبلی قانون سازی پارلیمان میں ہونی ہے لیکن وہ قانون سازی ایسے تو نہیں ہونے جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے انہوں نے قانون ہی نہ دیکھا ہو اس کا مجوزہ ہی نہ دیکھا ہو مسودہ ہی نہ دیکھا ہو آج تک کہ وہ پروپوز کیا کر رہے ہیں اور عام قانون تو چھوڑیں انہوں نے آئینی ترامیم کا ابھی تک نہیں دیا ابھی تک مفروضے چل رہے ہیں کہ کس چیز میں یہ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں کس بیسس پر لانا چاہ رہے ہیں کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوگا سپریم کورٹ کی ماضی میں انہوں نے دو دو وزیر آزموں کو بھیجا ہوا ہے گھر پہ اجھے دیکھیں ہمارے آپ کیا سپریم کورٹ اس پوزیشن پہ ہے یہ تو یہ آپس میں اتنا نفاق ڈال دیا گیا آپس میں دوسرے کو اتنی زیادہ زبدس قسم کی جملے بازی ہو رہی ہے لکھ کے ریکارڈ پہ خط دیے جارہے ہیں اگر چیف جسٹس آف پاکستان ادلیہ کا وقار بلند رکھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے فل کورٹ کال کریں وہ فل کورٹ کی میٹنگ کریں ان چیزوں کا فیصلہ کریں آپس میں خط بازی نہ کریں سارے سپریم کورٹ کے جو موجودہ ججز ہیں ایڈھاک ججز کو چھوڑ کے جو فل ججز ہیں سپریم کورٹ کے آپ ان کو بلا کے ایک پورا ایک فل کورٹ میٹنگ کریں اور اس کو سامنے لے کے ہیں میں ویسے فل کورٹ اور فل ججز اور ایڈھاک ججز کی بھی ایک بات کر دوں آپ کی نظر سے پتہ نہیں گزرا ہے کہ نہیں آج کسی نے ٹویٹ کیوئی تھی کہ انہوں نے تیس جولائے کو کوئی ایک ایسی بھی تنمیم کر دی سپریم کورٹ ججز کے لاؤ کے اندر کہ جو ایڈھاک ججز ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے یعنی پینشن جو تقریباً پوری تنخواہ کے برابر ہوتی ہے اس کے علاوہ ایڈھاک ججز تنخواہ بھی پوری لے سکتے ہیں وہ لے رہے ہیں سارے اس میں کوئی بار نہیں جو جج بقیدہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لائے بھی گئے ہیں تو پھر یہی دیکھیں